موسیقی احکام ہیں ان کو جانیں گے تو زکاة کا لغوی معنی ہوتا ہے یا عربی زبان میں زکاة جب ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے پاکی جی اور برہوتی گویا کہ اگر ہم زکاة دیتے ہیں تو زکاة دینے کی وجہ سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے زکاة اگر نہیں دیں تو مال حقیقت میں پاک نہیں ہوتا اور زکاة کا معنی برہوتری کے ہوتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم زکاة دیتے ہیں تو زکاة دینے کی وجہ سے ظاہر میں تو لگتا ہے کہ مال نکل رہا ہے لیکن حقیقی معنوں میں مال ہمارے پاس سے نکلتا نہیں ہے بلکہ مال آتا ہے تو زکاة دینے کی وجہ سے مال میں برہوتری بھی ہوتی ہے اور شریعت کی استلاح میں زکاة کہتے ہیں مخصوص مال کے مخصوص حصے کو جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے زکاة اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اسلام کے ارکان کتنے ہیں پانچ ہیں قلم شہادت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اور طاقت ہوتو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا تو اسلام کے پانچ ارکان میں سے تیسرا رکن زکاة دینا ہے زکاة کے عجوب کے لیے کیا شرطیں ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر مسلمان ہونا ضروری ہے زکاة کے عجوب کے لیے اسی طرح سے ملکیت بھی ضروری ہے اگر ایک آدمی اپنے مال کا مالک نہیں ہے پورے طور پر تو اس پہ زکاة واجب نہیں ہوگی مثال کے طور پر ایک آدمی نوکری کر رہا ہے اور اس کو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملیں گے ریٹائر ہونے کے بعد تو وہ جو پیسے اس کے آنے والے ہیں چاہے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ کیوں نہ ہو اس پہ زکاة نہیں آئے گی جب تک کہ وہ پیسے آنا جائیں اسی طریقے سے مال کا نساب کو پہنچنا بھی ضروری ہے اگر مال اس نساب کو نہیں پہنچا ہے جس نساب پر زکاة آتی ہے تو اس مال پر زکاة نہیں آئے گی اور اس کی صراحت انشاءاللہ آگے آئے گی اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی بن ماجہ کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں لا زکاة فی مال حتی يحول علیہ الحول کہ اس مال پر زکاة نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر ایک سال نہ گدر جائے تو گویا کہ اس میں ایک اور شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال بھی گدر جائے اگر مال پر سال نہیں گدرا ہے تو اس پہ بھی زکاة نہیں ہے سوائے زمینی پیداوار کے کہ جس وقت وہ پیداوار ہو سال میں دو مرتبہ ہوتی ہے تو دو مرتبہ بھی زکاة آئے گی اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی ایک سوال یہ ہے کہ کیا زکاة کے واجب ہونے کے لیے اقل مند ہونا شرط ہے یا بالغ ہونا شرط ہے تو اصولی اعتبار سے نہیں اقل مند ہونا شرط نہیں ہے اگر کوئی بے وقوف بھی ہے اور اس کے پاس مال ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بے وقوف ہو یا پاگل ہو اور اس نے خاندانی طور پر مال حاصل کیا ہو یا پہلے اس کے پاس مال تھا بعد میں پاگل ہو گیا تو اگرچہ پاگل ہو گیا ہو یا اگرچہ بچہ ہو اور اس نے خاندانی طور پر مال حاصل کیا ہو تو اس مال میں زکاة آئے گی کیوں اس لیے مال میں زکاة آئے گی کہ اصولی اعتبار سے اس کی اس کی شخصیت پر زکاة نہیں آ رہی ہے بلکہ اس مال میں زکاة آ رہی ہے اور جس وقت مال میں زکاة آ رہی ہے اس وقت اس کا مال نساب کو پہنچا ہوا ہے اور اس پہ سال بھی گزر چکا ہے اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یتیموں کے مال کی تجارت کرو کہ ایسا نہ ہو کہ زکاة اسے کھا جائے زکاة دینے کی اہمیت کیا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر اگر ہم زکاة نہیں دیتے ہیں تو زکاة نہ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اقال تاری کر دیتا ہے قہت سالی تائی کر دیتا ہے صحیح ترغیب کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا ذَكَاتَ أَمْوَارِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا وَلَقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ کہ جو قوم اپنے مال کی زکاة روک لیتی ہے اس سے بارش روک لی جاتی ہے قہت سالی عام کر دی جاتی ہے گویا کہ اگر ہم زکاة نہیں دیتے ہیں تو قہت سالی عام ہو جاتی ہے بارش روک لی جاتی ہے زکاة دینے کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ زکاة دینے کی وجہ سے مال میں جو برائی ہوتی ہے اور ابھی ہم نے جانا ہے کہ مال کا شر اس کی وجہ سے نکل جاتا ہے کیونکہ زکاة دینے سے مال پاکیدہ ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ترقیب کی روایت کی مطابق بیان فرماتے ہیں من ادہ زکاة مالی ذہب عنہ شر کہ جو آدمی اپنے مال کی زکاة ادا کر دیتا ہے اس مال کا شر اس مال کی برائی اس سے دور ہو جاتی ہے اسی طریقے سے زکاة دینے کی وجہ سے مال میں ادافہ بھی ہوتا ہے اور ابھی ہم نے جانا کہ زکاة کا ایک مانا کیا ہوتا ہے برہوتری کے ادافہ کیسے ہوتا ہے اللہ تعالی سورہ الروم آیت نمبر چالیس میں بیان فرماتا ہے وَمَا آتَتُم مِن ذَكَاتٍ تُوْرِيدُونَ وَجْحَ اللَّهِ كَهُمْ لَمُدْعِفُونَ کہ تم جو زکاة دیتے ہو اللہ کی ریدہ چاہنے کے لیے تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں ادافہ کرنے والے ہیں اللہ نے کہا کہ زکاة دیتے ہو تو تمہارے مال میں ادافہ ہوتا ہے بلکہ صحیح مسلم کی کلیر حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مَا نَقَصَد صدقتم مِن مَالٍ کہ صدقہ کرنے کی ویسے مال میں کمی نہیں آتی گویا کہ ہم جو صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کسی نے اپنے پاکیزہ مال میں سے خجور کے برابر بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے برہاتا رہتا ہے اس میں ادافہ کرتا ہے جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے بچھرے کو پال وہی مال جو خجور کے برابر تھا پہار کے جیسے ہو جاتا ہے تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم جو زکاة دیتے ہیں اس کی ویسے مال برتا ہے اللہ تعالی قرآن میں کیا فرماتا ہے اس کے حوالے سے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں ان کے خرش کرنے کی مثال ایک دانہ کسی ہے جس سے سات بالیاں نکلی ہر بالی میں سو دانے ہو کتنے ہو گئے سات سو دانے کوئیہ کہ اگر ہم ایک دینار خرش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بینک میں سات سو دینار ہمارے لئے جمع ہو جاتا ہے تو ایسا منافع کوئی بھی سودی بینک بھی نہیں دے سکتا زکاة کے اجتماعی اور انفرادی زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر زکاة دینے کی ویسے روح کی صفائی ہوتی ہے نفس کا تذکیہ ہوتا ہے اور برے اخلاق سے گندے اخلاق سے ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ طوبہ آیت امیرک سو تین خود من اموالہم صدقتا تطحرہم و تدکیہم بھیا کہ آپ ان کے مال میں سے زکاة لیجئے صدقہ لیجئے اس کی وجہ سے ان کا مال پاک ہوگا ان کے نفس کا تذکیہ ہو پائے گا ویا کہ زکاة دینے کی وجہ سے ہمارے نفس کی تذکیہ ہوتی ہے ہمارے نفس کا تذکیہ ہوتا ہے زکاة دینے کی وجہ سے استعمائی زندگی پر کیا اثر پرتا ہے زکاة کا تو سب سے پہلے نمبر پر غریبوں کی کفالت ہو پاتی ہے ہر سماج میں مالدار بھی ہوتی ہیں اور غریب بھی ہوتی ہیں کوئی ایسا سماج نہیں جو غریبوں سے خالی ہو اللہ رب العالمین نے زکاة کے دریا یہ ندام بنایا ہے کہ غریب بھی جو سماج میں پائے جاتے ہیں زکاة کے دریا ان کو بھی شریفانہ زندگی مل سکے معاشرہ اس سے زکاة کی ادائیگی کی وجہ سے بہت سارے جرائم سے پاک ہو جاتا ہے جس سماج میں زکاة کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی اس سماج میں ڈکیتی عام ہوتی ہے اس سماج میں چوری عام ہوتی ہے اس سماج میں لا قانونیت عام ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ وہاں پہ غریبوں کی کفالت کا کوئی انتظام نہیں اور ایک انسان جب بھوک سے مجبور ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے ڈکیتی کرتا ہے دوسرے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلام نے جرائم کے حل کے لیے بلکہ غریبی کو مٹانے کے لیے زکاة کا تصور دیا ہے اس لیے جب زکاة کا صحیح طریقے سے نظام لاغو ہوا تھا خلفاء راشدین کے زمانے میں تو اس وقت زکاة نکال کر کے ایک آدمی جب زکاة لینے والے کو ڈھوٹتا تھا تو کوئی زکاة لینے والا بھی نہیں ملتا تھا بیت المال میں جاتے تھے دینے کے لیے تو بیت المال کے دمیداران کہتے تھے کہ جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے تو یہ کیفیت اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ زکاة کو صحیح طریقے سے لاغو کیا گیا تھا اگر سماج میں زکاة کا سسٹم صحیح طریقے سے لاغو ہو جائے تو سماج سے پورے طور پر غریبی مٹ جائے زکاة دینے کی وجہ سے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مالداروں اور غریبوں میں محبت پیدا ہوتی ہے ورنہ مالدار اور غریب دونوں کے بیچ نفرت آتی ہے اور اسی کے نتیجے میں چوری بھی ہوتی ہے ڈکیٹی بھی ہوتی ہے اور دوسرے جرائم بھی پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے زکاة نہ دینے والوں کے لیے بھی سخت وعید ہے چنانچہ اگر کوئی آدمی زکاة نہیں دیتا ہے اور اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت اس سے جنگ کرے گی یہاں تک کہ زکاة دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرے فتنہ ارتداد جب پیدا ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں اس وقت خلیفہ تھے تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا حالانکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کہا تھا اگر ایک رسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں دیتے تھے آج نہیں دیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے وصل اللہم على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمع موسیقی